تَبَيَّنَ الْوُحْتُ مِنِ الْغَيْبِ وَمَنْ يَكْبُرْ بِالْتَعْوُودِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَكَدِسْلَمْ تَقَبِالْقَرْوَدِ الْمُسْقَى وَاللَّهُ سَبِيُّ الْعَلِيمِ صَدَاكَ اللَّهُ اللهم صلی على محمد وعلى آلِ محمد كما صلیت على إبراهیم وعلى آلِ إبراهیم وإنَّكَ حَبِيدٌ بَجِيرٌ اللهم بارک على محمد وعلى آلِ محمد كما بارت تعالى إبراهیم وعلى آلِ إبراهیم وإنَّكَ حَبِيدٌ بَجِيرٌ رَبِذِذْنِ عِلْمَا رَبِّ شَرَحَنِي صَدْلِي وَيَسْلِي عَمْرِي وَحَدُتْتَمْ بِالْلِّسَانِ يَفْقَحْتَوْتَ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا اقراف الدین دین کے معاملہ میں زبردستی نہیں ہے قد تبین اور خوشت من رغی بے شک ہدایت یقیناً عمرہی سے ممتاز ہو چکی ہے وَمَنْ يَقْفُرْ بِالْتَعْوُوتِ بِجَوْشَكْ شِيطان کو نہ مانے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لائے واقع دستم سکا بِلْقُرْ وَتِلْقُسْخَا تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا تنفسامہ لہا جو ٹھوٹنے والا نہیں واللہ سمیع العلی اور اللہ سننے والا چاہدنے والا ہے تو بکرا کی یہ آیت مبارکہ آیت القرصی کے بعد اگلی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ایک واضح اصول کو بیان فرمائے وہ واضح اصول کیا ہے کہ کسی کو بھی دین اسلام میں زبردستی داخل نہیں کیا تھا اسلام میں کوئی زبردستی نہیں اسلام میں کوئی جبر نہیں یعنی آپ کسی بھی بے ایمان کو کسی بھی غیر مسلم کو ایمان میں زبردستی اور جبر کے ساتھ داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور کسی بھی غیر مسلم کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جانتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمان زبان کی اقرار کا اور دل کی تصدیق کا نام آپ زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں اشہدو اللہ الہی اللہ کے ذریعے سے اور جب تک انہی قولوں کی جو کلمہ شہادت کہلاتے ہیں جو کلمہ توحید و رسالت کہلاتے ہیں زبان سے اقرار کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ کا دل بھی اس کی تصدیق کرنا چاہے دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر ایمان حاصل ہوگا وگر نہ اگر صرف زبان سے یہ کیفیت ہو زبان سے اس بات کا اظہار کیا جائے یہ بول صرف زبان سے بولے جائیں اور دل اس کی تصدیق نہ کرے اس کو اسلام اور ایمان نہیں کہتے اس کو نفاق اور منافقت کرتے اور نفاق اور منافقت اوپر سے بھی پتر ہے اس لیے لا اقرام فدین دین میں کوئی زور دبردستی جبر نہیں آپ کسی کو دین میں زور دبردستی اور جبر کے ساتھ آخر نہیں کر سکتے کیونکہ ایمان اور اسلام اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ زبان اس کا اقرار کرے اور دل اس کی دستیق حضرت شاہ علی اللہ رحمہ اللہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں جبر کی دو صورتیں زبردستی کی دو صورتیں جبر کی پہلی صورت جس کی اجازت نہیں ہے وہ ہے کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنا یہ جبر بالکل بھی جائز نہیں جیسے فرما دیا تھے جبر کی دوسری صورت جو اسلام کا دستور بھی ہے اسلام کا قانون بھی ہے وہ جبر اور زبردستی کرنی ہے کیونکہ اسلام اس جبر اور زور زبردستی پہ ہی قائم ہے اور وہ کیا ہے اللہ کی حدود قائم کرنے میں جبر اور زبردستی کرنی ہے کسی نے چوری کر دی ہے اور اس کی سزا اسلام نے ہاتھ کاٹنا مقرر کیا ہے اب اس میں جب ثابت ہو گیا تو وہ قانون نافذ ہو گا ہے اس میں زور زبردستی ہو گی کسی سے زنا سرزد ہو گیا ہے اب اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا توڑے ہے شادی شدہ سے یہ معاملہ خدا نہ خاصتہ ہو گیا ہے تو اس کی سزا سنگسار کرنا ہے تو اس کو زور زبردستی نافذ کیا جائے ایسا ہی معاملہ جہاد کا بھی ہے جہاد فتنہ پروروں کے خلاف فسادیوں کے خلاف کرنا یقیناً اس میں جبر اور زبردستی کا پہلو موجود ہے تو وہ کرنا ضروری ہے جبکہ فتنے کو فساد کو مچانا مقصود ہو بسورت دیگر اگر کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست کے اندر پورا من طریقے سے سکون اور اتمنان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اسلام نے ایک طریقہ قرار دیا کہ وہ جزیہ دے اور چک کر کے ایک ضمی غیر مسلم کی طرح اپنی زندگی اس اسلامی ریاست میں بسر اب اس کو وہی فوائد آصل ہوں گے ایک ضمی کو وہی حقوق آصل ہوں گے اُس ضمی کو جو ایک مسلمان کو حاصل ہیں لیکن اگر وہی غیر مسلم فتنے پر امادہ ہے پساد برپا کرنا چاہتا ہے ریاست کے خلاف اسلامی قوانین کا مزاق اڑاتا ہے اس لحظہ کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے کسی بھی حوالے سے جنگ کرتا ہے تو پھر کیا ہے اس پر جہاد نافذ کیا جائے گا اور اس کا تعلق جبر اور ضبر تو حضرت شاہ علیہ نے فرمایا اسلام میں جبر جائز بھی نہیں اور جائز بھی ہے جائز کہاں نہیں زبردستی کسی کو ایمان میں داخل کرنا اس کو زبردستی کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا اور جبر کہاں پہ ہے جب حدود اللہ نافذ کرنی ہو یا کسی فتنہ پرور مفسد کے خلاف جہاد کرنا لا اقراف الدین یہاں پر ضبردستی اسلام میں کسی کو داخل نہیں کیا جا سکتا اس آیت مبارکہ کے شان رضول کے حوالے سے ایک روایت جو موجود ہے ایک صحابی ہیں حضرت حسین سواد کے ساتھ ان کے دو بیٹے تھے دونوں کے دونوں یہودی تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آذر ہوئے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو مسلمان کر دوں لیکن وہ نہیں ہونا چاہتے کسی اسلام میں اللہ تعالی نے یہ آیت ہے مبارکہ ناظر فرما دی کہ آپ کسی پر ضبردستی جبر کرتے ہیں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو حساب کتاب نے بڑا اور آپ نے اس کے اپنی خدمت کے لیے معمول کیا ہوا تھا آپ نے اس غلام سے کہا تو مسلمان اگر ہو جائے تو ریاست تجھ سے زیادہ فوائد اصل کر سکتی ہے مجھے اچھا حدہ دے کے لیکن تو اسلام کیوں قبول نہیں کرتا اس نے منع کر دیا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس پر کوئی دور زبر کر دی حضرت عمر فاروق ایک بڑیہ کے حوالے سے بڑے فکر مند رہا کرتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لے اور اس کو ایک دفعہ کہا بھی اس بڑیہ نے کہا میں پوری زندگی عیسائیت میں رہی ہوں اب کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے بڑوں کا اپنے باپ دادا کا عیسائیت کا دین چھوڑ دوں مجھے میرے حال پہ رہنے دوں حضرت عمر فاروق نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی کا معاملہ دیا لہذا معلوم کیا ہوا لا اقراف دین دین میں کوئی جبر نہیں اللہ اس کے آگے جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی کوئی قابل ذکر ہے قد تبین وشت من الغی جبکہ اللہ نے ہدایت کو گمرائی سے ممتاز کر دیا ہے ہر چیز ہدایت کی واضح ہو چکی ہے گمرائی واضح ہو چکی ہے تب بھی آپ کسی انسان پر کسی غیر مسلم پر زور دبردستی اسلام میں داخل اس کو نہیں کر سکتے گمرائی واضح ہو چکی ہدایت واضح ہو چکی ہر چیز واضح ہو چکی پھر بھی آپ کسی کو زور زبردستی اسلام میں داخل کرنے کے روادات نہیں پمی اکفر بتاہو اور پھر جو شیطان کو نہ مانے وَيُوْمِمْ بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لائے یعنی جس نے ایمان لے آیا اور اس نے وہ شیطان کے بہتابے میں نہیں آیا یہاں پر حضرت احمد اللہ حوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تاہود کا معنی شیطان کیا تاہود کا معنی حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے حال وہ چیز جو آپ کو راہ حق سے روکے وہ تاہود ہے آپ کے راستے میں کوئی بھی چیز حق پہ چلنے میں مضاہم ہو رکاوٹ بنے اس کو ہم کیا کہیں گے تاہود وہ آپ کی چودرہ ہٹ بھی ہو سکتی اب یہ اس کی تفصیل ہے وہ آپ کی امال بھی ہو سکتا وہ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی وہ آپ کا تکبر بھی ہو سکتا وہ شیطان کا بہکاوہ بھی ہو سکتا ہے ہر چیز جو آپ کو حق کے راستے روگے وہ تاہود ہے اور یہاں پہ اللہ فرمارے جس نے تاہود کا انکار کیا اور وہ اللہ پر ایمان لے آیا فاقات اس تم سکا صحابی ہیں گودیوں کے عالم تھے اسلام قبول کیا وہ اسی پہ مرے خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے گول کڑا اترتا ہے اور آپ اس کو مطبوطی سے تھام لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں صبح نبی علیہ 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 تو اسلام پہ ہی زندہ رہے گا اور تجھے موت بھی اسلام آئے گی عرف وطل حسقہ سے مراد اسلام کا کڑا ہے جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا لن فسام لہا اب وہ کڑا کبھی ٹوٹے گا نہیں جب ٹوٹے گا نہیں تو اس کے لیے نجات اخر بھی نجات کا ذریعہ ہوگا واللہ سمی اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے ان کا مددگار بن جاتا ہے اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتے اور جب ایمان لے آتے ہیں اللہ ان کا مددگار ہوگیا پھر اللہ تعالی اندھیروں سے ان کو روشنی کی طرف چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں جو صاحبیں ایمان ہوتے ہیں ان کے لئے ہدایت کے راستے کھلتے جاتے ہیں کمراہی کی اندھیریں چھٹ جاتے ہیں اور وہ لوگ جو کافر ہوتے ہیں ان کے دوستوں ہوتے ہیں وہ تاغوت کو اپنا دوست بناتے ہیں کیوں؟ انہوں نے کفر کو قبول کیا ان کا دوست کون ہوتا ہے تقبر ہوتا ہے ان کا دوست کون ہوتا ہے مال دوست کون ہوتا ہے ان کی اولاد جن کی چاہت میں وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے اور کفر کے راستے پہ چلتے ہیں وہ تاغوت کے شیطان کے دوست ہوتے ہیں اب ان کا کیا کمال ہے؟ یو خرجونا ہم بین النوری ارزبار انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف اور انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف پلڑ کے جاتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں اولائی کا اصحاب اللہ اور یہی لوگ دوست میں رہنے والے ہیں ہم بیہا حالدون جو تاغوت کے ساتھ ہیں شیطانیت کے راستے پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جہنم کی آگے ہیں